حضرت سعید بن نبی وقات رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر یہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں اللہ کے رب ہونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں مشکات المصابی حدیث نمبر 601 حضرت عبداللہ بن مخفل بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دو اذانوں یعنی اذان و اقامت کے درمیان نفل نماز ہے ہر دو اذانوں کے مابین نماز ہے پھر تیسری مرتبہ فرمایا وہ شخص کے لیے جو پڑھنا چاہے مشکات المصابی حدیث نمبر 602 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام نماز کا نگے بان ہے جبکہ موزن اوقات نماز کا امانت دار ہے اے اللہ اماموں کی رہنمائی فرما اور اذان دینے والوں کی مغفرت فرما مشکات المصابی حدیث نمبر 663 حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا رب پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے اس شخص سے خوش ہوتا ہے جو نماز کے لیے اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے چنانچہ اللہ حضی و جل فرماتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو وہ اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے وہ مجھ سے ڈرتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل فرما دیا مشکات المصابی حدیث نمبر 665 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موزد کو اس کے آواز کے مطابق مغفرت سے نوازا جاتا ہے ہر خوشکتر اس کے حق میں گواہی دیتی ہے اور نماز کے لیے آنے والے شخص کے لیے پچیس نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے اور اس سے دو نمازوں کے مابین ہونے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں امام نسائی نے ہر خوشکتر کے الفاظ تک روایت کیا ہے اور فرمایا نماز پڑھنے والے کی مثل اسے بھی عجر ملتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر 666 حضرت عثمان بن عبیل آس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے میری قوم کا امام مقرر فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کے امام ہو ان کے کمزورد لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے امامت کرنا اور کسی ایسے شخص کو معزن بنانا جو عزان دینے پر عجرت وصول نہ کرے مشکات المصابی حدیث نمبر 666 امام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تعلیم دی کہ میں مغرب کی ازان کے وقت یہ دعا پڑھوں اے اللہ یہ یعنی ازان مغرب تیری رات آنے تیرے دن کے جانے اور معزن کی آواز کا وقت ہے مجھے بخش دے مشکات المصابی حدیث نمبر 677 حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ازان و اقامت کے مابین دعا رد نہیں کی جاتی مشکات المصابی حدیث نمبر 671 سحل بن سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو دعائیں رد نہیں کی جاتی یا فرمایا کم ہی رد کی جاتی ہیں ازان کے وقت کی جانے والی دعا اور گھمسان کی لڑائی کے وقت کی جانے والی دعا اور ایک روایت میں ہے بارش کے وقت کی جانے والی دعا مشکات المصابی حدیث نمبر 672 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ و بیان کرتے ہیں کسی آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول موزن تو ہم پر فضیلت لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے وہ کہیں ویسے ہی تم کہو پس جب تم جواب دینے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ سے مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا مشکات المصابی حدیث نمبر 673 حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب شیطان نماز کے لیے اعزان سنتا ہے تو وہ مقام روحہ تک بھاگ جاتا ہے راوی بیان کرتے ہیں روحہ مدینے سے 36 میل کی مسافت پر ہے مشکات المصابی حدیث نمبر 674 القما بن وقاس رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جب ان کے معزن نے اعزان کہی تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے معزن کے کلمات کہے حتیٰ کہ جب اس نے کہا آؤ نماز کی طرف تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ممکن ہے پس جب اس نے کہا اور اس کے بعد جیسے معزن نے کہا ویسے ہی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا مشکات المصابی حدیث نمبر 675 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر آزان دینے لگے چنانچہ جب وہ خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خلو سے دل سے یہ کلمات کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا مشکات المصابی حدیث نمبر 676 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موزن کو اللہ کے معبود ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہوئے سنتے تو فرماتے اور میں بھی اور میں بھی گواہی دیتا ہوں مشکات المصابی حدیث نمبر 677 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال طلوع فجر سے پہلے رات کے وقت ازان دیتے ہیں پس جب تک ام مکتوم ازان نہ دیں تم سہری کھاتے رہو ناوی بیان کرتے ہیں ابن مکتوم ناوی نہ شخص تھے اور جب تک انہیں یہ نہ کہا جاتا کہ صبح ہو گئی وہ ازان نہیں دیتے تھے مشکات المصابی حدیث نمبر تیسو اسیم